ہلو فرینڈز ایسا ہی سبتہ کھان ویلکم ٹو می چینل تو آج چودہ فروری ہے یعنی ویلنٹائنز ڈے لیکن سارے ہمارے گھر میں جو ہے کچھ لوگ کام پہ بچے سکول میں تو میں نے سوچا کہ میں آج مایکرو نیڈلنگ کروں کچھ لوگ جانتے ہوں گے مایکرو نیڈلنگ کے بارے میں اور کچھ لوگ نہیں تو جو لوگ نہیں جانتے ان کو میں بتاتی ہوں کہ مایکرو نیڈلنگ کیا ہوتی ہے مایکرو نیڈلنگ بھی ایک قسم کا آپ یہ کہہ لیں کہ فیشل ہے جس میں کالیجن جو ہے آپ کی سکن کا وہ بہتر ہو جاتا ہے تو ایک ماہ میں یا ایک یا ڈیڑھ ماہ کے اندر آپ کو کرنا چاہیے لیکن مجھے پچھلے دو ماہ ہو گئے ہیں میں نے نہیں کیا تو میں کچھ بیزی تھی تو چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے لیے کیا کیا چیزیں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہوں اور کیسے کرتے ہیں اور میں کیسے مایکرو نیڈلنگ کرتی ہوں تو فرنڈز مایکرو نیڈلنگ کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے یہ ڈاکٹر پین تو یہ ڈاکٹر پین کیا ہے اس کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ایک پین ہے اور اس کے اوپر یہ لگے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں 1.0 0.75 0.5 تو اس کے اوپر لگتی ہے نیڈل اور نیڈل ہے یہاں پہ تھی یہ دیکھیں جی یہ ہے نیڈل جس کو میں لگاؤں گی اور باری باری آپ کو ساری چیزیں دکھاتی جاؤں گی اور یہ ہے نمینگ نمینگ کریم تو سب سے پہلے باری باری جس جس طرح میں کروں گی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیا کیا ہے اور اس کے لیے ہمیں یہ جو ہے یہ لوشن بھی میں یہ والا استعمال کرتی ہوں بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے جو USA میں یا USA باہر جو بھی کرواتے ہیں وہ جانتے ہیں لیکن باہر سے یہ بہت مہنگا ہوتا تھا تو میں نے گھر میں ہی یہ منگوالی اور میں گھر نہیں کرتی ہوں تو یہ گلاوز ہیں اور کارٹن پیڈز استعمال ہوتے ہیں اس میں اور یہ دیکھیں جی یہ ہے سپیرٹ نہیں ہلکو ہل ہے تو یہ بھی استعمال ہوتی ہے تو چلے میں آپ کو لے چلتی ہوں اپنے اس پارٹ پہ جہاں پہ میں نے کرنی ہے میں نے باتھروم میں کرنی ہے تو میں وہیں پہ آپ کو دکھاؤں گی یہ شیشے کے سامنے کھڑے ہوکے تو میں آگئی ہوں باتھروم میں اور یہ دیکھیں یہ ہے نمینگ کریم میرے خیال دے نظر آ رہی ہوئی کچھ بلڑی سی نظر آ رہی ہے مجھے لیکن شاید مجھے نظر آ رہی ہے بلڑی تو یہ دیکھیں یہ نمینگ کریم ہے اور یہ کریم جو ہے یہ میں اپنے فیس پہ اپلائے کروں گی یہ دیکھیں یہ نمینگ کریم ہے تو میں اس کو اپنے فیس پہ اپلائے کروں گی اور 20 منٹ کے لیے یہ میں چھوڑ دوں گی تو ابھی میں دکھاتے ہیں کہ میں کیسے اپلائے کرتے ہیں تو میں نے اپنے ہاتھوں پہ جو ہے وہ گلاوش چڑھا لیے اور یہ دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا جو ہے وہ لوں گی تھوڑے سے پوائنٹ پہ اور میں اب کیم میرے کی طرف نہیں دیکھوں گی تاکہ میری آنکھوں میں نہ چلا جائے تو میں اس کو یہ دیکھیں کس مقدار میں آپ کو دکھائی دوں اس کو اچھی طرح جو ہے نا مطلب میں پورے فیس پہ مہم مہم آپ نے اچھی طرح اس کو جو ہے نا لگا لینا ہے جذب کر لینا ہے اور آنکھوں کے میک شور کہ آپ جو ہے اپنی آنکھوں کے نیچے بھی جو ہے نا وہ بھی لگا ہے لیکن آنکھوں کے بالکل زیادہ نزدیک لیا جائے تو میں اپنی گردن پہ بھی یہ کروں گی اور یہ پوائنٹ جو ہے نا میس نہ کریں یہ سا یہ والے کانوں کے پاس تو یہاں پہ بھی جو ہے نا اچھی طرح اس کو رگا لیں تاکہ یہ جذب ہو جائے تو یہ دیکھیں اگر آپ سیکھ جائیں دیکھ دیکھ کے یہ یوٹیوب جو ہے یہ ایک ایسا پلیک فارم ہے کہ یہاں سے ہم چیزیں سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں تو پہلے اس کو اچھی طرح واش کریں اگر کسی نے گھر پہ کرنا ہے تو بہت اچھا کر سکتے باہر سے جب ہم لوگ کرواتے ہیں تو یہ تقریباً تین سو چار سو ڈالر جو ہے نا اس فیشل کے لیتے ہیں لیکن اگر ہم گھر میں خود میں کر لیں تو ہمیں سستہ پڑ جاتا ہے تو اب میں نے لگا لیا میں بیس منٹ کروں گی انتظار اور پھر ملتی ہوں بیس منٹ کے بعد اور آپ کو بتاؤں گی کیا کیا کرنا ہے تو فرنڈز بیس منٹ ہو گئے اور میرے پاس یہ سپانچ ہے تو سب سے پہلے میں اپنا فیس واش کروں گی اور سب سے پہلے میں سپانچ سے جو ہے وہ ساری نمینگ کریم جو ہے وہ اتاروں گی اور اس کے بعد جو ہے میں استعمال کرتی ہوں مو دھونے کے لیے بھی میں یہی استعمال کرتی ہوں تو میں اس سے اپنا مو جو ہے نو اچھی طرح دھونوں گی اور میں دھو کے آتی میں دھولوں پھر آپ سے بات کرتی ہوں تو میں نے اپنا فیس واش کر لیا اور میں نے ٹیشو سے ڈرائی بھی کر لیا تو اب میں استعمال کروں گی یہ الکوہل اور آپ لوگ چاہیں تو آپ الکوہل پیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں جو ہوں میں یہ استعمال کروں گی اور اچھی طرح سے یہ جو ہے نا ہر ایریے پہ آنکھوں کو بچا کے اچھی سہرہ سے مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا بہت ساتھ تو آپ نے اچھی طرح سے جو ہے نا اپنے چہرے پہ اس کو لگا لینا اور تاکہ چیرہ ساف ہو جائے تو کافی ساتھا مجھے فیلنگ ہو رہی ہے کہ میرا چیرہ جو ہے وہ نام ہو گیا ہوگا ہے تو نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ اس کا ہے یہ دیکھیں یہ یہ ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم مایکرو نیڈلنگ جب ہم پین اپنے چہرے پہ پھیریں گے تو یہ جو ہے یہ سلپنگ کا کام کرے گا تو میں اس کو نکالنے لگی ایک ٹوری میں برش کی مدد سے جو ہے وہ میں اپلائے کروں گی آپ جیسے بھی آپ کو ایزی لگے آپ میسے استعمال کریں تو میں کرنے لگی اپنے پھر گلاوز جو ہے وہ استعمال ایم بیک ناو اگین تو یہ دیکھیں جی یہ نیڈل ہوتی ہے اور اس کے اوپر یہ چھوٹا سا کیاپ ہے میں یہ اتار دوں گی اور اس کو اس کے اندر اچھی طرح فکس کر دوں گی اور اس کے اوپر یہ والا بٹن جو ہوتا ہے نا یہ والا ہم لوگوں نے پریس کرنا ہے اور اس کی مدد سے یہ جو ہے یہ چلنا شروع ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جی یہ پینن کی سپیڈ جو ہے یہ 2 ہے لیکن 5 نظر آ رہی ہے یہ 3 تو اس کی مدد سے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر نیڈلز ہیں پہلے میں آپ کو سٹاپ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہی ہوں کہ اس کے اندر نیڈلز ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو ان نیڈلز کی مدد سے جو ہے ہم لوگ یہ سٹارٹ کریں گے تو میں اس کو اس کی سپیڈ جو ہے میں نے رکھی ہے پہلے میں فور ہٹ فور ہٹ جو ہے وہ کروں گی اور یہ دیکھیں جی میں نے اس کو 2.5 پہ رکھا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے میں نے اس کو 2.5 پہ جو ہے وہ رکھا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا تو تو بچے میرے جڑے نے باہر شور پانڈ دیں تو مجھے یہ کہ میں جلدی جلدی کر لوں اور زیادہ کچھ کرنے کو نہیں ہے تو پر میں نے کہا آج میں یہ مایکرو ڈیلنگ کروں کافی دیڑ سے ہوئی ہوئی ہے تو باہر سے پھر میں نے جب یہ پورا بلوگ بنایا ہے میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے باتیں کر رہی تھی لیکن جب میں نے پورا بلوگ بنا لیا تو پھر میں نے دیکھا میں نے کہا یہ تو تقریبا 35 منٹس کا بن گیا میں نے کہا کس نے میری اتنی باتیں سننی اور کس نے مجھے اتنی دیر واچ کرنا ہے تو پھر میں نے جلدی جلدی سے گزار دیا تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں کہ سب سے پہلے میں نے جو تھا وہ فور ہٹ پہ باہا لوشن جو تھا وہ اپلائے کیا تھا اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں اس کو اپلائے کر رہی ہوں اور اس کو اپلائے کرنے کا مقصد یہ ہی ہے ایک تو وہ خائلالونک سیرم ہے اس سے مطلب آپ کی سکن فریش رہتی ہے جھوڑیاں وغیرہ اس سے زیادہ نہیں پڑتی اور داغ وغیرہ بھی ختم ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ نیڈل جو ہے جب یہ آسانی سے موو ہوتی ہے آپ کے چہرے پہ تو میں نے سب سے پہلے جو تارگٹ کیے تھے کیونکہ میں نے اس کی سیٹنگ کی ہوئی تھی اپنے پہن کی اور سیٹنگ تھی آپ کو میں نے بتائی کہ 0.25 تھی کیونکہ تھک تھن سکن پہ یعنی پتلی سکن پہ جو ہے وہ 0.25 آپ نے جو ہے ادھر سے اس سے آپ نے مائکرو نیڈلنگ کرنی ہے اور جس سر آپ کی چیک ہیں تو چیک پہ ہمارے تھوڑا سا جو ہوتا ہے وہ تھک سکن ہوتی ہے تو اس پہ پھر میں نے مائکرو نیڈلنگ کی وہ جو تھی وہ اپنی سیٹنگ اور پھر میں نے اس کو کیا تھا 2.5 پہ تو آپ جتنا برداشت کر سکتے ہیں آپ اتنا کیجئے گا تو یہ فیشل جو ہے یہ ہائیڈرا فیشل بھی اس کو کہتے ہیں اور مائکرو نیڈلنگ بھی کہتے ہیں یہ بڑا اچھا رہتا ہے اگر ہم لوگ مطلب جس طرح 35 سے اوپر ہیں یا 30 سے اوپر ہیں اگر کروانا شروع کر دیں تو یہ بچیاں بھی کروا سکتی ہیں جن بچوں کے ایکنیز وغیرہ نکلتے ہیں بریک آؤٹس ہوتے ہیں تو یہ ان کے لئے بھی اچھا ہے میں یہ کہوں گی کہ بڑا اچھا فیشل رہتا ہے گھر میں آپ لوگ کر سکتے ہیں تو میں نے بھی اسے دو دفعہ ٹرائے کیا ہے تو یہ تیسری دفعہ کر رہی ہوں بلکہ ہر مہینے یہ کرنا چاہیے تو میں نے یہ چیزیں خود ہی ایمازون سے منگوا لی تھی اور کر لی اور یہ دیکھیں یہ نیک پہ یہ بھی پکلی سکن ہوتی ہے بہت زیادہ نہیں ہوتی تو آپ کی جس طرح کی سکن ہے تو آپ اسی حساب سے جو ہے سیٹنگ کر لیں میں تھا تو اس کے اوپر لگی ہوتی ہے کہ آپ اپنی نیک پہ اتنی سکن کی سیٹنگ کریں اور بہت ساری مطلب یوٹیوب پہ بھی ویڈیوز ہیں آپ اور بھی اگر اس کو وڈ سے دیکھنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو میں نے صرف آپ لوگوں کو دکھایا کہ میں اس طرح کرتی ہوں تو یہ میرا طریقہ ہے کرنے کا اور میں دیکھو کنی چھتی چھتی میں گلنہ کار رہی سانا سچی میں بڑیاں ہی گلنہ کیتیاں سانسرڈنہ لیکن جب میں نے بعد میں دیکھا میں نے کہا نا جی اتنی لمبی میں نے اتنی زیادہ لمبی انیا میریا گلنہ کنے سننیا سارے انے ویڈیو نگا نہیں ہیں تو میں خود ہی نگا دنیا تو میں نے کہا میں ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپلین بھی کر لیتی ہوں یہ مایکرو نیڈلی ختم ہو گئی ہے تو آپ بات سنیں میری ساری اگین میں بتانا بھول گئی تھی کہ اگر آپ کے فیس پر کوئی جلن مغیرہ ہو تو آپ نے صرف جو ہے وہی بہا لوشن جو ہے وہی استعمال کرنا ہے وہی لگاتے رہنے بار پار جیسے آپ کو فیل ہو کہ آپ کی سکن بھائے ہوگی آپ نے وہی یوز کرنا ہے کوئی اور چیز یوز نہیں کرنی تو وہی لگاتے رہیں جیسے آپ کو فیل ہو کہ آپ کے جلن ہو رہی ہے یا آپ کی سکن بھائے ہو رہی ہے تو وہ لگاتے رہیں اور اگلے دن آپ کیوی سی ڈوئیل جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گی تو آپ وہ جو نا بی 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 آم ٹاکنگ اسی بچوں کی وجہ سے میں پہلے بھی بھول گی تھی تو نیکس میں آپ کو بتاؤں گی کل کی ویڈیو میں کہ میں نے کل جو تھا فیس واش کرنے کے بعد کیا چیز لگائی تھی تو چلیں ملیں گے نیکس ولوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا خدا حافظ بائی